اسلام علیکم آج منانے والے ہیں درنگا مٹن جو بلکل آسان ریسیپی ہے اس میں ہم کوئی فائنسی انگریڈینٹ نہیں ڈالیں گے بلکل بیسک سے کچن کے مسائلوں کے ساتھ ہمیں سے بنا لیتے ہیں یہ سیمپل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ رہیں گا اس کا آپ ریگلر مٹن کے گریز سے ہٹ کے اس طریقے کا بھی ایکسپریمنٹ کریں تمہیں یہاں پر ہاف کے جی مٹن لی آپ چاہے تو بیٹ پون لے سکتے ہیں بھون لے سکتے ہیں اب اس کو مائرنیٹ کر لیتے ہیں ون ٹیسپون نمک ون فور ٹیسپون حلدی ون فور ٹیسپون کالی میرچ دو ٹیسپون لال میرچ اور ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر ون ہاف ٹیسپون گرم مسالہ دو ٹیسپون ادرکلیسان اور ہاف لیمن جوز اب یہ کتمیر پودینا ہے اس کو بھی اچھے سے ڈال دیتے ہیں چوپ کر کے ہری میرچ کو توڑ کے ڈالے تو اس سے فلیورز اچھے انہائنس ہو جاتی کری کا اب یہاں پر میں ہاف کپ دہی ڈالی ساتھ میں ڈیسکیٹیٹ کوکنٹ کو ہلکا سا روز کر کے اس کو بھی تھوڑا سا پیس لیتے ہیں پیس کے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پر دو میڈیم سائز کے انیون لی میں اس کو فرائی کر لی اچھے سے یہ وہ بھی چورا کر کے ڈال لیتے ہیں اب یہاں پر میں ہاف کپ آئیل ڈالی یہ وہی آئیل ہے جس میں میں انیونز کو فرائی کری اب اس کو اچھے سے مکس کر لی اب یہ ہو گیا میرینیٹ میرینیٹ کر کے آپ چاہے تو اس کو اوبر نائٹ بھی فریج میں رکھ سکتے اگرچہ آپ کے پاس ٹائم ہو اگرچہ آپ جلدی میں ہیں تو ایک گھنٹہ تو منیمم اس کو میرینیٹ کر کے آپ رکھ دے اب اس کے بعد بنائیں تو تھوڑا مٹن جلدی گل جاتا اب ہم جو برتن میں منا رہے ہیں اس کو اچھے سے گرم ہونے کے ساتھ ہی یہ میرینیٹیڈ مٹنیس میں ڈال دیتے ہیں اب اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں پانس سے آٹھ منٹ تک بھون لیتے ہیں اچھے سے اس کا آئیل ریلیز ہونے کے بعد اس میں پانی آٹ کر لیتے ہیں ایک ساتھ سارا پانی نہ ڈالے مہیاں پر پہلے ایک گلاس پانی ڈالی ڈال کے اس کو اچھے سے کبر کر لیتے ہیں کبر کر کے اس کو پکا لیتے ہیں ایک پانس سے دس منٹ کے بعد پھر سے آپ اس کو چیک کریں بیچ بیچ میں چیک کرتے جائے اگرچہ گوش نہ گلے تو اس میں اور آدھی گلاس پانی ڈال دے تو آپ بیچ بیچ میں تھوڑا سا چلاتے جائے اگرچہ آپ اس میں خپرہ پورڈر نہ ڈالنا چاہے تو آپ اسکپ کر سکتے سیپ دہی اور تلیوی پیاس کے ساتھ بھی بنا سکتے تب بھی ٹیسٹ دبردس رہیں گا تو آپ اس کو گوش کو اچھے سے گلنے تک اس کو پکا لیتے ہیں اب اس کا سارا آئل دیکھیں کیسے اچھے سے ریلیز ہو گیا ہے ہم ہم جیتنا آئل ڈالے اس کا اس سے زیادہ ہی آئل ریلیز ہوا گوش میں بھی کافی سارا آئل رہتا ہے تو اسی لیے ہاف کپ آئل انف رہتا ہے اس نے کری کے لیے تو دیکھیں ہمیں اس کو سرف کر لیے تھوڑا سا گانش کر لیتے ہیں ک اور سلیٹ سو ہر ایمیج کے ساتھ دیکھیں آپ اپنے حساب سے گوشت کو چیک کر لے کہ کتنا گلابا ہو نہیں دیکھیں کیسے ساپٹ ہو گیا یہ گوشت اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں زبردستی ریسیپی ہے یہ بلکل سیمپل انکریڈینس کے ساتھ جٹ پٹ سے بننے والی منیمم ہاف انار تو رکھ لیں آپ اسے بنانے کے لیے تو سیمپل انکریڈینس کے ساتھ دم کا مٹن بن کر ریڈی ہے انجوائی کریں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ پیس